گنج بخش شف پیز عالم مظہرِ نورِ خدا مظہرِ نورِ خدا الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء الزام کے تحریرن اور تقریرن چرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا مہور ہیں اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور معروف شخصیت حضرت مقدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلقِ قطع کی رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضورت آتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی سر بلندی کے لئے علمِ تصوف و اسلامی علوم و فون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی باہرگاہ میں کچھ سوالات کیے جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشم موجود تحریر فرمایا آپ کی شورہ آفات کتاب کے لئے صدیوں سے یہ کتاب عربابِ نظر فکر سے قراجِ تحسین مزید کرتے ہوئے حرام و خاص کی پر پور اہنمائی کر رہنگا ہے خاجہ محمد نجمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اور صاحبِ کتاب کے بارے میں فرمایا ناکسارہ پیرِ کامل کامل آلا رحمت محبوبِ سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیرِ کامل نہ ملے وہ پوری کشم موجود کا متعلیہ کر لے یہ اتنا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ دیں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل بچ ہے کامل بچ ہے مزید علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکد العراق کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہِ حق بیان کرتی کشم موجود فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشم محجوب کا درست آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس لسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازغر علی قادری حجویری نے درست کشم موجود شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کے وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشم موجود کا درست بھضورت آتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جمعہ تلماری کو بعدت نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے بھی کزارش ہے کہ ہر جمعہ تلماری کو اس درست میں شرکت فرمایا کریں اور کشم موجود کے درست سے خیضیاب ہوں جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درست کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امام الاولیاء سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق و عرض سماوات اسے اپنی بارگاہ بے کسپنا میں قبول فرماتے ہیں انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درست کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 26 مئی 2017 39 شبان 1438 عجری جمعہ مبارک یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد اتنا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا درست نمبر 173 موضوع بغداد کے ملحد اور منظور خلاج کا بلیغ قول گہرا قول ساری گفتگی حضرت منصور خلاج رحمت اللہ علیہ کی چل رہی ہے دو درست پچھلے ہوئے ہیں آج ایک آخری ان کا درست ہے پھر حضرت ابراہیم خواست رحمت اللہ علیہ کا درست ہوگا 174 اس کی تیاری کر کے مکمل آئیے گا اس کا آج لگو لباب اور سارا معاملہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اطافہ فرمائے آمین اللہ جل جلالہو وامنوالہو وازمہ اسمہو وطمہ برہانہو کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب تالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و اجم فخر بنی آدم و آدم حادیت سبول خیر الرسول احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سربل کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں سے پیدا فرمایا اور وظیفہ کیا فرمایا داتا صاحب نے درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بار کا ہے بے قص بنا میں کمول فرماتا ہے محمد علی زہوری قصوری رحمت اللہ فرماتے ہیں اور وظیفہ کی کرنا ہے چجنا کوئی آوے روز پاک نو وکھانگے تے وکھیں جا مانگے اور وظیفہ کی کرنا ہے چجنا کوئی آوے روز پاک نو وکھانگے تے وکھی جا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اور مجھ کو ہم سب کو روز پاک پہ لے جائے کہ ہم روز پاک کو دیکھی جائیں اور پھر دیکھی جائیں دیکھی جائیں اور پھر دیکھی جائیں استقبال رمضان رمضان آ رہا ہے ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے اللہ کے پیارے نبی حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تیاری کا کیا حکم لیا خطبہ استقبال رمضان فرمایا کر دیتے آپ حضر نبی میں کس سے صحابہ سے یہ خطبہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے اور آپ کی عمد کے لئے خطبہ رمضان آپ فرماتے تھے لوگو آپ سے مخاطب ہیں حضر پاک آپ سے مخاطب ہیں دلوں کو نرم کر لیں اپنی بات حضر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرشوں سے بھی اوپر گر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کون فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں لوہ بھی تیری کلم بھی تیرا تو پینسل اپنی ہاتھ میں لے لے جو طرح دل کرتا اپنے بارے میں لکھ لے یہ جہاں چیز ہیں کیا لوہ کلم تیرے ہیں کس طرح کس طرح لوہو کلم ہاتھ میں آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھیں جو آپ نے کہہ دیا وہ یونیورسل ٹوتھ ہے اور حرف آخر ہے وہ کیا ہے یونیورسل ٹوتھ ساری کائنات کا سب سے بڑا سچا ساری کائنات کا سب سے بڑا سچ اور آخری حرف آخر ہے بس اس کے آگے نا پیچھے ہوں نا آگے ہوں کیا فرمایا آپ نے لوگوں تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے جو عظیم ہے اور مبارک ہے ہمیں آیا نہیں ابھی آیا نہیں نا اللہ کہنے اب دیکھا ہو جائے ہی تمہار کا ہو جائے جو مالک کا ہوگا اس پہ کوئی کیا سرائی نہیں ہے اللہ کی ذات کے سکود رکھا کریں اپنے معاملات اللہ جانے کوئی پوچھتا نہ کس دن کا ہوگا اللہ جانے جیسے اللہ جائے جیسے اللہ بس لفظ اللہ بس لفظ اللہ کوئی پیشن کوئی نہیں کرنی چھپانا اپنے آپ کو یہی منصور حلاج رحمت اللہ کے درس کا آج حاصل ہوگا جو میں آپ کو حاصل قلام دوں گا وہ کیا ہے اب تعلیم میں آپ سالیک ہے اگر آپ پہ کوئی اسرار کھرنے لگے تو ان کو اپنی عقل کے مطابق بیان نہیں کرنا آپ جو پڑھتے ہیں جو سیکھتے ہیں آپ پہ اسرار کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کھلیں گے اسرارِ الٰہی کھلیں گے آپ پر پر ان کو بیان نہیں کرنا پی جانا ہے جیسے حضرت سیدو طیفہ وقی شبلی رحمت اللہ پی گئے آپ نے ہمارے میں جذب کر گیا اس حالت کو تو اس حالت کو جذب کر جانا ہے کیا فرمایا آپ نے اللہ کے پیرے نبی نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے کس کے پاس ہمارے پاس سیابہ کو پس رمایا وہ قیامت تک کیانے والے اپنے امتیوں کے لیے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے جو عظیم و مبارک ہے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلہ تلقضر کو تلاش کرنا ہے ہم نے اکیس ایک پچیس ستائیس اور انتیس میں اللہ نے اس کو مغفی رکھا میں ساتھ گفتگو کرتا جا رہا ہوں اللہ نے اس کو مغفی رکھا اس کے بڑے راز ہیں ایک راز یہ بھی ہے اگر اللہ اس رات کو ڈکلیر کر دیتا تو اس رات کوئی گناہ کر رہا ہوتا تو وہ برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مغفی رکھا کہ پردہ ہی رہ جائیں وعدہ جو لیا تھا یا جبریل وہ اس کیا میری عمت کے ساتھ کیا کرے گا کہا اللہ آپ کی عمت کی حفاظت کرے گا اللہ آپ کی عمت کا نگے بان رہے گا تو پھر آپ واپس گئے اتنا عشق کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ سے اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ حق ادا کر دیں کیا فرمایا اس میں ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے دن کا روزہ فرض ہے اور رات کا قیام نوافل ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے میں جو دن کا روزہ فرض ہے روزہ نہیں چھوڑنا روزہ عمر سے نہیں ہے روزہ عشق سے ہے اس میں عمر کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہمارے یہ بابا جی سو سال کے لگ بگ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے سال سے درس میں شامل ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں روزہ کا عمر سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے روزہ کا عشق کے آگ ہے اگتے عشق یک برابر پر عشق دا سیکھ بر دیرا اگتے ساڑے ککھتے تیلے پر عشق ساڑے تند میرا بلے شاہو تے کجنیوں سجدہ جتے عشق نے لایا دیرا کوئی شہنی سجدی کہ پیاس لگے گی تو کیا ہوگا بھوک لگے گی تو کیا ہوگا کوئی جن کو اللہ اس کے رسول کی بھوک اور پیاس ہے اور نے کسی اور بھوک اور پیاس سے کیا لینا نعرہِ تکبیر نعرہِ رشتال نعرہِ حیدری نعرہِ غوشیہ نعرہِ حجویریہ سبحان اللہ اس کے دن کا روزہ فرض ہے اور اس کی رات کا قیام نوافیل ہے اور اللہ کی نبی نے فرمایا یہ سبر کا مہینہ ہے سبر کرنا ہے بڑا روزہ لگتا ہے بولنا ہی نہیں سی بھی نہیں کرنی عاشق سی بھی نہیں کرتا عاشق سی بھی نہیں کرتا جب منذور حلاج رحمت اللہ علیہ کو صولی کے لیے جانے کے لیے حکم دیا گیا آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی اور آپ بادشاہوں کی طرح چال رہے تھے بادشاہوں کی طرح چال رہے تھے اور عاشق سی بھی نہیں کرتا اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو رمضان کے روزہ تو چوم کے رکھیں چوم کے گیارہ مہینے اللہ آپ کو بلاتا ہے لوگو آ جاؤ لوگو آ جاؤ لوگو آ جاؤ مجھ سے صلاح کر لو جب آپ نہیں آتے تو اللہ کا نام ہے رمضان وہ خود آپ کے گھر میں آ جاتا ہے خود آپ کے گھر میں آ جاتا ہے لوگو اللہ سے جڑ جاؤ لوگو اللہ سے جڑ جاؤ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ آسمانوں میں جشن کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جڑ جاؤ اللہ تعالیٰ سے حضور پاک نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ میں اس کی تشریح کرتا جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس کے فرض اس کے جو فرض اس کے جو نوافل ہے آپ فرماتے ہیں اس کے جو نوافل ہے وہ فرائز تک چلے جاتے ہیں کوئی دو نفل پڑے تو اس کو فرضوں کا سواب ہوتا ہے اور اس کے جو فرائز ہیں اللہ کے نبی آپ نے ملت کو پیکنس دے رہے ہیں اور اس کے جو نوافل ہیں وہ فرائز پر چلے جاتے ہیں اور فرائز ستر گنا زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ سبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ کی پیاری نبی نے فرمایا جنت ہے ایک دوسرے سے پیار ہمدردی اور محبت کا مہینہ یہ باتیں باندھ لینی ہیں ایک دوسرے سے پیار ہمدردی اور محبت کا مہینہ ہے پیار بھی کرنا ہے محبت بھی اور ہمدردی بھی کرنی ہے رات کو قیام بھی کرنا ہے دن کو روزہ بھی رکھنا ہے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی ہمیں رمضان سے پہلے بتا رہے ہیں ان کا حکم دے رہے ہیں محبت کا مہینہ ہے اور اللہ کی پیارے نبی نے فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے کھل کے گھروں میں خرج کرو اللہ دینے والا یہ نہ سوچو جب اللہ نہ کرے ہم بیمار ہوتے ہیں تو کہاں کہاں سے پیسے نکال کے ڈاکٹر کو دیتے ہیں لیازی نہیں کرتے ہم سارے وہ پیسے نکال کے کھلا راشن ڈالو گھروں میں اللہ تعالیٰ نے بیاسی جگہ پہ صدقے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے فرمایا جو مال نہ خرج کرے وہ میرا دوست ہو سکتا ہی نہیں سخی اللہ کا دوست ہے چاہے فرائز کے علاوہ کوئی بھی عبادت نہ کرتا ہو اور جو بخیل ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا چاہے ساری رات مسلح پہ کھڑا رہے وہ سارا دن نفلی روزہ رکھے ہیں فرض نہیں فرض تو رکھنا ہی پڑے گا اللہ کا دوست ہے اس لیے گھروں میں کھلے راشن ڈالو اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام ہو اللہ نے جو کہہ جو دیا کہ اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے تو آپ رزق کو بڑھا دو بڑھا دو رزق کو کہ آپ مومنوں کی صاف میں تو کم از کم شامل ہو جو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور روزہ افطار کرنے والے کے گناہ کو اور روزہ افطار کروانے والے کے گناہ ماف کر دیے جاتی ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم میں مسکین بھی ہیں غریب بھی ہیں ہم سب روزہ تو نہیں کھلوا سکتے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کوئی چاہے کسی کو پانی کا ایک گھونڈ دے دے دودھ کا ایک گھونڈ دے دے ایک خجور دے دے اس کو بھی یہ انام ملے گا اور پھر آپ نے فرمایا جو کسی کو سیر کر کے سیر کر کے افطاری کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوضے کوثر سے پانی پھلائے گا یہاں پاکے اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی سبحانہ جا دوبارہ کبھی کیونکہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا قیامت کا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جو کسی کو سیر کر کے روزہ کسی کا کھلائے گا اللہ کرے کہ ہم سب کسی نہ کسی کا روزہ سیر کر کے ضرور کھلوائیں اور اللہ کے نبی کا یہ انام لے لیں پھر آگے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہر شیع کی زکاة ہوتی ہے ہر شیع کی زکاة ہوتی ہے روزہ جسم کی زکاة ہے روزہ جسم کی زکاة ہے یہ زکاة ضرور ادا کریں پھر آپ نے بڑی اہم بات فرمائی جو ہم سب کریں گے ہم تاجر تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں کام کاش کے اور ہمارے پاس ہمارے متاعت ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماتحض سے نرمی کی اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اس کو جہنم سے ازاد کر دے گا اپنے ماتحض جو آپ لوگوں کے پاس لوگ کام کرتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ریلیف دیں جو انٹرنیٹ سے تشرف ٹی وی سے ڈی وی ٹی سے درست دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ملازمین کو ریلیف دیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم سے ازاد کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں استقبال رمضان کے اس خطبے پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے گی آپ نے درست کی جلد تلیں درود پاک بنے آج ہمارا درست نمبر 173 موضوع بغداد کے ملحد اور منصور خلاج کا بلیگ کال پیچھے سے اس کو سمیٹتے چلتے ہیں کہ کچھ لوگ نئے بھی ہوں تو ان کو پتا لگ جائے جو ڈی جو بالکل آتے ہیں اس رب جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی پتا لگ جائے اس میں یہ ہے کہ حضرت منصور خلاج رحمت اللہ نے کہا ہے تیسرا درست ہے پہلا درست یہ تھا کہ حضرت داتا علی حضوری رحمت اللہ نے مشایخ کی عراع بیان کی ان کے بارے میں چار طرح کے لوگ تھے ان کے بارے میں ایک کو مشایخ نہیں تین مشایخ ہیں ایک مشایخ وہ جنہوں نے ان کو مردود کہا وہ تھوڑے سے ہیں دوسرے وہ جنہوں نے ان کو مقبول کہا یہ بہت زیادہ ہیں ایک وہ مشایخ جنہوں نے ان کے بارے میں خموشی اختیار کی جن میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے حضرت عبو باکر شبلی رحمت اللہ لے ہے حضرت جریری رحمت اللہ لے حضرت عبو حسن خسی رحمت اللہ لے داتا صاحب فرماتا ہے یہ بڑے مشایخ ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں خموشی کیا کچھ لوگوں نے ان کو جادو کہا پھر اگلے درس میں آپ نے ثابت کیا کہ یہ اس قدر صالح اور نیک آدمی تھے یہ جادوگر نہیں تھے ان سے جو کرامتیں ظاہر ہوئیں وہ یہ نماز کے پابند تھے روزہ اکثر روزے رکھتے تھے اور اگر یہ جادوگر ہوتے تو کوئی جادوگر نہ آج تو نماز کا پابندہ ہو سکتا نہ روزے رکھ سکتا آپ نے ثابت کیا ان کو کہ یہ ولی اللہ تھے اور یہ جادوگر نہیں تھے جو کرامتیں ان سے ظاہر ہوئیں ان کی بے شمار کرامتیں ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس آئے کہا کہ منصور حلاج ہمیں کچھ دیں آپ فرمایا کہ میں تو خود فقیر ہوں مانگنے والے فقیر نہیں یہ فقر صبر والے جنہوں نے فقر اختیار کیا ہوتا ہے انہوں نے بڑی زید کی تو آپ نے ایسے ہوا میں ہاتھ کیا کچھ شرف رہی ہیں ان کی آگرہ اس طرح کی بہت ساری آپ کی بہت ساری کرامتوں کا آپ سے ظہور ہوتا تھا اس لیے لوگوں نے یہ مغالطہ آرائی کی اور داتا صاحب نے اس کی نفی فرمائی کہ کوئی جادوگر صاحب کرامت نہیں ہو سکتا جادوگر تو ناپاک ہے وہ تو گندے رہتے ہیں داتا علیہ حجوری رحمت اللہ نے بتایا کہ یہ پاک صاف رہتے تھے اس لیے یہ جادوگر نہیں ہے اس کے بعد جو آج ہے آج کا جو درس ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے بغداد میں کچھ ایسے ملحد دیکھے ہیں ملحد یہ بے دین لوگ تھے اس وقت کے وہ ایسے ملحد دیکھے ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ خود کو خلاجی کہلواتے ہیں اللہ جی کہلواتے ہیں اور ان کے کلام ان کے کلام کو اپنی بے دینی کے دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا کلام بہت گہرہ ہوتا تھا بلیگ گہرہ ہوتا تھا تو لوگ اس کو سہی طرح سمجھ نہیں پاتے تھے پھر ایک کال بھی آپ نے دیا بڑا گہرہ کال جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی صورت نگلن رہی اس سے کیا لیا جا سکتا پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخصیت کو اس کی مشکل سے اتنے داؤں سے ثابت کرنا پڑے اس کی پیروی کرنے کی کیا سکتے ہیں اور ان کی پیروی وہی لوگ کریں گے جو ٹیڑے ہیں جیسے ملحد تھے وہ اس طرح کی چیزیں ڈونتے ہیں جو ٹیڑے لوگ ہوتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزیں ہوں جس سے کافی ساری خرابی کو پھر وہ پیدا کر لیتے ہیں یہ آج کے درس کا موضوع ہے آپ نے فرمی سے پاک چل لیتے ہیں اور اپنے درس کی درس چلتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے آج سب کچھ روزے کے بارے میں لیا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب کوئی روضہ رکھے تو اپنے کان آنکھ زبان ہاتھ اور جسم کے ہر عدو کے ذریعے روضہ رکھے جب کوئی روضہ رکھے کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے جب کوئی روضہ رکھے تو اپنے کان کا بھی روضہ رکھے اپنی زبان کا بھی روضہ رکھے اور اپنے جسم اور ہاتھ کا بھی روضہ رکھے کان کا روضہ کیا ہے فلم ڈراما گانا باجا ہر چیز سے پریز کرے بالکل نہ سنے ورنہ کان کا روضہ سراو ہو جائے گا اسی طرح زبان کا روضہ کیا ہے غیبت جھوٹ چگلی اس طرح کی ہر چیزوں سے بچے کوئی اس سے جگڑا کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہے کہ بھائی میرا روضہ میرا روضہ میں اس سے جگڑا نہ کر اس سے جگڑا نہ کر بڑی باتیں ہیں یہ جب ہمارا روضہ جو ہے ہمارا روضہ تو بڑا سولہ گھنٹے کا ہے پہلے لوگوں کے روضے چوبیس چوبیس گھنٹے کی ہوئے کرتے ہیں اور ان پر خموشی تھی وہ اس کے روضے میں بولا بھی نہیں جاتا تھا جیسے حضرت مریم علیہ السلام جب آئیں تو انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو فرمایا میرا روضہ ہے آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ وہ روضے میں بول بھی نہیں سکتے تھے اور ہمیں بڑی سولتے دیں ہم پر بھی جو روضہ پہلے تھا وہ اسی طرح تھا شہابہ نے تو بدر میں بھی روضے رکھے اور فتح مکہ کے وقت بھی رمضان ہی تھا اور کتنی مشکل جو انہوں نے روضے رکھے ہمارا علیہ السلام روضے بڑے آسان ہیں سفر میں رکھے انہوں نے روضے جنگ کی حالت میں روضے رکھے اور جب یہ ہمارا روضہ بھی ایسے ہی تھا اس کا کیا طریقہ کار تھا کہ افتاری ہو دی تھی اور پھر اگر ذرا سا آنکھ لگ جائے تو پھر روضہ اگلا شروع ہو جاتا تھا آپ نے افتاری کی ذرا سا آپ نے سستایا آپ کی آنکھ لگ گئی تو اب آپ کی آنکھ کھلی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا یہ کیسے منظور ہوا حضرت کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور اوٹ چلاتے تھے یہ جب گھر آئے تو اپنی وائیس سے کہا کہ کچھ افتاری کے لیے ہے تو انہوں نے کہا بھرے میں بھی کچھ افتاری کا انتظام کرتی ہوں وہ جیسے افتاری کا انتظام کرنے لگی تو ان کی آنکھ لگ گئی جب وہ کچھ لے کے آئی تو انہوں نے کہا وہ کیس تو ہلاک ہو گیا جب صبح ہو گئی پچھا کیا ہوا کہا کیس اگلے دن کا روزہ اگلا روزہ آپ کا شروع ہو گیا آپ کی تو آنکھ لگ گئی بات سمجھ رہے ہیں نا ساری کتنا نمبا روزہ ہوتا تھا کیس صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو گرتے برتے پچھا یارسولہ پھر میں یارسولہ کیس ہلاک تو ہو گیا یہ سارا واقعہ پیش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آئی تیمتر آئی کہ اللہ نے یہ سو عورت دی پھر ہمیں سہری کی سو عورت مل گئی پھر سہری کرنا سنت ہو گیا اب جو سہری کے بغیر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ اتنا کامل نہیں ہے جتنا سہری والے کا روزہ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی آٹھ پیرا روزہ رکھ لیں تو اس کو چھپایا کریں یہ بتانے کی بات نہیں ہے آپ کا تو کمزور روزہ آپ کا تو روزہ سہری والے کا روزہ تگڑا روزہ مقبول روزہ سیت مند روزہ کامل روزہ لیکن جس کا آٹھ پیرا روزہ اس کا روزہ کمزور ہے ہم آٹھ پیرا روزہ رکھنے کے بعد کافی سارا بتاتے ہیں کہ یار بس رکھ لیا یار آٹھ پیرا بلکل نہ بتایا کریں چھپایا کریں اس کو کہ آپ نے کمزور روزہ رکھا ہوا ہے کامل روزہ کونسا ہے سہری والے روزہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سہری والے روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ترابیوں کا بڑا احتمام کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں بھی یہ باتیں کرتے رہیں گے لیکن نمزان شروع ہو چکا ہوگا اس میں روایات میں آتا ہے ایک سجدے کی پندرہ سو نیکی ہیں اور بیس ترابیوں میں چالیس سجدے ہوتے ہیں ساٹھ ہزار نیکی ہیں آپ روز کمائیں گے ایک ترابی نہیں چھوڑنی اللہ کے نبی نے تین دن ترابیاں بڑھائی ہیں اس کے بعد چوتھے دن آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے اور صحابہ بیٹھ 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 فجر کا ٹائم ہو گیا اللہ کے نبی نے ہم پہ سہولت دی ہمیں سہولت دی اور کوئی آپ سے روایت مضموط روایت نہیں ملتی ہاں ایک روایت ملتی ہے بیس ترابیوں کی اور اس پہ پھر حضرت عبر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل حضرت عبی بن قاب امام بنے اور بیس ترابیاں بڑھائی گئی اور ساری زندگی دونوں حرموں میں مدینہ میں بھی اور مکہ میں آج تک بیس ترابی بڑھائی گئی اور اس میں ہر ترابی کے سجدے میں پندرہ سو نیکی ہے اور مکمل ترابی ہو جائے گی تو ساٹھ ہزار نیکیاں روز لے کے جانے گئی ہے اور ہر سجدے کے عباس جنت میں ایک گھر بنے گا اور ہر سجدے کے عباس ایک درخت لگے گا یہ میں مسلمانوں کے اور اپنے دل کو گھرما رہا ہوں کہ ہم اس پر پورے زور کے ساتھ جو ہے نا لگ جائیں ترابی بھی پوری پڑھیں اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں یہ بڑا قرآن نازل ہوا اس مہینے میں اکیس رمضان کو قرآن کی پیلی آئیتیں اترین اکرہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا نزول قرآن ہویا اس میں قرآن سے جڑ جائیں رات کو جو ترابیوں میں پڑھیں تو صبح آگے دوبارہ ضرور پڑھیں جتنے سپارے آپ کے جو جہاں ترابیاں پڑھتے ہیں وہ جتنا جتنا پڑھتے ہیں اتنا اتنا پڑھتے جائیں ایک ختم قرآن گھر میں ہو جائے ایک ختم قرآن مسجد میں ہو جائے تو کیسی خوش نظیبی ہو جائے کیسی خوش نظیبی ہو جائے انشاءاللہ میں بھی یہ کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ بھی پورا کرنے کی کوشش کریں کہ دو ختم قرآن ہو جائے ایک آپ کا مسجد میں ہو جائے ایک آپ کا گھر میں ہو جائے اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ کی پیارے نبی کی حدیثیں پاکی طرف آتے ہیں اللہ کے سونے نبی نے فرمایا جب کوئی روضہ رکھے تو اپنے کان آنکھ اور زبان اور ہاتھ جسم کے ہر عضو کے ذریعے روضہ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اسی طرح روضہ رکھنے کی توفیق ہے آپ کو معای کرو شجرہ نصب داتا گنج بکشلی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمان بن سید شاہ شجاہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اسغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن سید علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسائد بن قلاب حضرت داتا گنج بکشلی خجوری رحمت اللہ علیہ کا شدرہ نصب آٹھ واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے دس واسطوں سے حضور پاک کے دادا جی حضرت عبد المتلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے آپ حاشمی سید بھی ہیں آپ حسنی سید بھی ہیں آپ حسینی سید بھی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بڑے مقاموں مرتبے عطا فرمائے ہیں آپ کا خوبصورت ذریقال آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر پانچ سو دو پہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک کا دیدار ہوا بڑے دیدار کی ہیں آپ چھپایا بڑا کچھ ہے آپ نے لیکن پھر بھی کچھ کچھ ظاہر ہو گیا کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ ولایت کو چھپاؤ جو ظاہر میں ولی ہوں وہ ولی نہیں رہتی اللہ کیا حکم ہو تو وہ لیدہ باق اور جو کہتا ہے میں فاضل ہوں وہ فاضل نہیں ہے آجزی عجز سکھایا ہمیں اور آپ نے بہت چھپایا اس میں بہت چھپایا آپ نے فرمایا مجھے ایک بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت کیجئے کیا فرمایا داتا علیہ وآلہ نے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت کیجئے تو آپ نے فرمایا علی آپ نے فرمایا علی حواسِ حمسہ کی حفاظت کرو یہ جو پہلے حدیث پاک سنائیے میں نے اس کے مطابع کی کال جوڑا کیا فرمایا حواسِ حمسہ حواسِ حمسہ کی ہر روزہ دار کو آگے اس کی تشریح آئے گی ہر روزہ دار کو اپنے حواسِ حمسہ کی حفاظت کرنی سایئے کان کی حفاظت گانا باجہ فلم ڈراما نہ سنے دیکھے سنے آنک کی حفاظت نہ دیکھے اور نہ سنے مو سے گیبت دور چگلی اور ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کرے اپنے روزے کی پوری حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کامل روزے کا اس کو حجر کیا دے گا کہ اس کو بخش دیا جائے گا روزہ رمضان جل جانا کیا جلتا ہے اس میں رامضا اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی گیا اور اس کا مطلب بھی گیا کہ جل جانا یہ جلا دیتا ہے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے اندر جو فاضل ماتے ہیں ان کو بھی جلا دیتا ہے اور ایسے نہ کریں کہ ابھی یہ روزہ اور اتنا بس تھوڑا سا کھائیں کہ آپ ترابیاں پڑھ لیں اگر آپ بہت کھا لیں گے تو ترابیاں بہت مشکل ہو جائیں گے چند لکمے لیں پانی پیئیں ترابیوں کی تیاری کریں پھر آگے اگر تھوڑا سا کھاتے ہیں تو پھر سیاری میں صرف دیو کرا لیں کہ میں آپ کو بزرگوں کا ایک معمول بتا رہا ہوں کہ جتنا جتنا ہاتھ خوالا رکھیں گے پانی خوب پیئیں گرمی ہے تو اتنا روزہ آسانی سے گزرے گا روزہ اللہ نے گزارنا ہے نہ ہی پروٹھوں نے گزارنا نہ ہی پانی کے گلافات گزارا اللہ نے سبر دینا ہے تو روزہ گزرنا ہے یہ دل سے خوف نکال دیا کریں اللہ کرے میرے دل سے بھی خوف نکال دیا کہیں میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں آپ سندھ میں پڑھ کے سیکھتا ہوں آپ سن کے سیکھتے ہیں میرے دل سے بھی اللہ کرے یہ خوف نکل جائے اور حضرت داتا علیہ حضورید احمد نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کی دیئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حواس حمسہ کی حفاظت کرو اور اس پیغام کے ذریعے ساری گائنات کو پیغام دیا ساری عمد کو پیغام دیا کہ ہم آپ روزے میں آپ نے حواس حمسہ کی حفاظت کریں یہ روزے کے بعد میں آپ نے اپنا قول بیان کیا شجرہ تریقہ حضرت داتا گن بکشلی حضوری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ ابو حسن حسری رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ جنید بگدادی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ دعوت تائی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ حبیب عجبی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داتا گھنج بکشلی خجویری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب نو واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جی سے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے محبت کا دعویٰ نہیں کرنے والے داتا صاحب نے فرمایا رافضی دعویٰ کرتے ہیں آج کے درس میں بات آئے گی دعویٰ نہیں کرنا محبت کرنے والے حضرت علی المرتضی کا کال سنیں اور چھون جائیں آپ کا خوبصورت کال ہے آپ نے فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہو وہ گرمی کے روزے رکھیں کیا فرمان ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو فرمان یہ ہے مجھے گرمی کے روزے اور صدی کی نمازیں بسند ہیں دوسرا فرمان کیا ہے جو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ گرمی کے روزے رکھیں یہ ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی بتایا روزہ عمر سے نہیں ہے عشق سے ہے عشق نہ چھڑتا بھکاک اڑے نصف طریقت ہے حضرت جنہید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصوم نصف طریقت روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے جو صوفی بننا جاتا ہے وہ ہر حالت میں روزہ رکھے گا روزے میں رکھے گا اصوم نصف طریقتی روزہ عشق ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی عقل آج بھی تماشا لبے بام ہے ابھی یہ ڈرتا نہیں ہے اللہ والا کہاں ڈرتا ہے روزے سے وہ روزہ رکھتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق ربحان اللہ عشق جو ہے یہ بڑا ضروری ہے عشق بڑا ضروری ہے عشق ہوئیں عشق نبامیں دل رکھی مانگ پہاڑا ہوں لکھ بدیاں تے ہزار علامیں جانی باغ بہا رہا ہوں منصور جے چک سی انسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدےوں سرنا چاہیں با ہوں تے نو کافر کہن ہزارا ہوں عشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے عشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے سیرنو جوڑے تے مکھ نہ موڑے سیرنو جوڑے تے مکھ نہ موڑے تے پاہ میں سو تلواراں کھننے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں وہ مکھ نہیں موڑتا اپنے رب سے اپنے رب سے مکھ نہیں موڑتا سر ہمیشہ ہی سجدے میں رکھتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھ سال کوئی شخص اللہ کے ساتھ جڑا رہے پھر ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے اس نے جو کمایا تھا اسے زیادہ گما دیا اللہ سے ہٹا نہ کریں ایک لمحے کی جب تک اسرائیل ملک الموت آپ کی دور نہ قبض کر لے اللہ سے ہٹا نہ کریں ایک لمحے کے لیے اللہ سے نہ ہٹا کریں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پاہ میں سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین دا باہو سچا عشق حسین دا باہو سر دیتے تے راز نہ پننے سر دیتے تے راز نہ پننے میں پیش کر دیئے عشق کی انتہا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کی انتہا ہے حسین منصور خلاج منصور خلاج رحمت اللہ علیہ یہ دو عشق کے صوفی ہیں اور سب کے امام کون ہے عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا عشق حسین دا باہو سر دیتے تے راز نہ پنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں آپ فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہو گرمی کے روزے رکھیں کیا کریں گرمی کے روزے رکھیں احد کریں کہ آج کے بعد گرمی کے روزے نہیں کہیں جانے دیں گے انشاء اللہ تعالیٰ آپ مبارک و آپ بڑے خوش رسیب ہیں کہ گرمیوں میں روزے آئے ہیں اور گرمی کے روزے کی تو فضیلتیں ہی بڑی ہیں اب پتہ لگے گا عاشق کون ہے اور چوری والا کون ہے ہم نے عاشق بننا ہے چوری والا نہیں بننا رات کو قیام کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اگلے درسوں میں مہترابیتی اور فضیلت اور رمضان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اپنے درس کی طرف آتے ہیں حضرت داتا گنج بکش علی حجویری جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالقین زبدت العارفین حجت القاملین سند الواسلین مظہر علوم خفیہ ولجلیہ حضرت سعید علی بن عثمان علماروف داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علی کو حاصل ہے قطبِ تصویف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے صدیوں سے یہ کتاب عربابِ نظر و فکر سے خراجِ تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی برکور اہنمائی کر رہی گیا توحید کے راستے میں سنگِ میل کی حاصلیت رکھتی ہے توحید کی ایک لازوال کتاب ہے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے ہر داتا علی حجویری رحمت اللہ علی کے حجویری کے پاس ماننے والے کے پاس ہونی چاہیے عشقیہ نقش نقش پہ نقش چلنا عشقیہ نقش پہ نقش چلنا قدم پہ قدم رکھ کے چلنا یہ عشق ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علی سے محبت کرنے والے کشف المعجوب کو پڑھیں بھی اور سیکھنے بھی مزرگوں نے فرمایا یہ پڑھے سے نہیں پڑھی جاتی پڑھائے سے پڑھی جاتی ہے اس لئے ہم نے ایک سسٹم شروع گیا ہوا ہے جس کی آج کلاس نمبر 173 ہے اللہ تعالی ہمیں کشف المعجوب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمایا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علی اس کے بارے میں فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے کلمات کی شرع کرتی ہے اور سے پردے کھولتی ہے اور حقا دیتی ہے کشف المعجوب سے آپ فرماتے ہیں کشف المعجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہت ہر چیز ہے اس کے اندر قرآن و قدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے کامل بزرگوں نے اس کو طریقت کی بہاری شریف کا ہے کہا کہا اس کو طریقت کی بہاری شریف کا ہے حاجہ موند نجمبری رحمت اللہ نے فرمایا ناکسارا پیرے کامل کامل اور رہنمائی یہ ناکسوں کی پیرے کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے محبوب سبحانی نظام الدولیہ رحمت اللہ نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشور ماجوب کا مطالعہ کر لے یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی یہ عشق بیان کرتی ہے آئیں سنیں حضرت آتہ علیہ حجوری رحمت اللہ کے سنیرے حروف سنیں اور ڈل کو اپنے نور و نور کر لیں اور نور سے مرور مرور فرما لیں آپ نے منصور خلاج کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا ان مشہر تباہ تابعین میں سے تھے منصور خلاج رحمت اللہ اتنے بڑے مقاعد تھے آپ فرماتے ہیں تباہ تابعین سے ایک حقیقت میں غرق ہونے کی وجہ سے بظاہر ہلاک ہونے والے حقیقت میں غرق حقیقت کون ہے اللہ کی ذات دعاتہ علیہ دوری فرماتے ہیں حقیقت میں غرق ہو گئے تو بظاہر ہلاک ہوئے ہلاک نہیں ہوئے لوگوں کے جو علماء ظاہر تھے ان کو لگا کے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا عشق بلا کبھی مرتا عشق کبھی نہیں مرتا آپ فرماتے ہیں حقیقت میں غرق ہونے کی وجہ سے بظاہر ہلاکت کا شکار ہونے والے شیخ شیخ ابو بغیز حسین بن منصور خلاج رحمت اللہ جو طریقت کے مست دعاتہ علیہ دوری رحمت اللہ نے ان کو طریقت کے مست لکھا طریقت کے مست اور مشتاق سے آپ کا حال طبی تھا یہ جو آپ کی حالت ہو جاتی تھی وہ راب کی طرف سے راب کی طرف سے جب آپ ان الحق بولتے تھے کیا بولتے تھے ان الحق تو آپ یہ نہیں کہتے تھے میں خدا ہوں آپ یہ کہتے تھے میں نہیں ہوں خدا ہے لوگ سمجھتے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یہاں لوگوں کو غلط فیامی ہوگی آپ ان کے اس کلام کو باب علی شاہ کے کلام سے سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہتے تھے جے میں تینوں باہر ڈونڈا باب علی شاہ نے بڑا اس کا نقشہ کہن جائے جے میں تینوں باہر ڈونڈا تو میرے اندر کون سمانا یہاں بلے باب علی شاہ اپنی نفی کر رہے ہیں کہ میں بھی تو ہی تے تو بھی تو ہی بلہ کون نہ مانا کہ میں کچھ نہیں ہوں جیسے ایک کترہ سمندر میں مل جائے تو کترہ فنا ہو جاتا ہے بس سمندر رہ جائے اللہ کی ذات سمندر ہے جب کوئی عاشق جب کوئی عاشق اس حالت میں پہنچتا ہے تو تب وہ یہ بات کہتا ہے تو ان الحق نے کیا فرمایا ان الحق میں خدا ہوں لوگوں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ یہ کہہ رہے تھے میں نہیں ہوں خدا ہے میں نہیں ہوں خدا اپنی ذات کی نفی کر رہے تھے دعات علیہ حضی علی رحمت اللہ علیہ نے ان کے عصرے درس میں بڑی خوبصورت گفت ہوں کیا آپ نے فرمایا امام موضوع اس کا ہے بغداد کے ملحد و حضرت منصور خلاج رحمت اللہ علیہ کا بلیگ گہرا کال یہ گہرا کال بلیگ کال آپ فرماتے ہیں بغداد کے ملحد دعات علیہ حضی علی رحمت اللہ علیہ کی بات شروع ہونا ہے یہ بہت بہت سے لائن سے لائن جڑے گی تو آپ کو یہ کشف الماجوب کے بارے میں آتا ہے کہ سو مرتبہ ایک لائن پڑھی جائے تو اس کی سمجھ آتی ہے اور دوسرا یہ آتا ہے کہ یہ پڑے سے نہیں پڑھی جا سکتی پڑھائے سے پڑھی جا سکتی ہے اللہ کے علیہ کیا فرماتے ہیں کشف الماجوب پڑھائے سے پڑھی جا سکتی ہے کوئی پڑھا رہا ہو تو آپ سنیں تو یہ پھر پڑھی جائے بے اولیہ اللہ نے لکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے سنیں آپ فرماتے ہیں امام الالیہ سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بغداد اور اس کے گرد و نواہ میں ایسے ملحد اور بے دین لوگ بھی دیکھے ہیں جو منصور خلاج رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں کیا فرماتے ہیں داتا صاحب چونتیس ملکوں کا طورہ کیا آپ نے بڑا علم اصل کیا اتنا علم اصل کیا اتنا علم اصل کیا علم پڑتا ہے وہ فیضی عالم ہو جاتا ہے وہ خود علم بانٹنے والا ہو جاتا ہے ناکی سارا اتنا علم پڑا کہ ناکسوں کے پیر ہوگے اور کاملوں کے رہنما ہوگے اتنا علم پڑا کہ ناکسوں کے پیر ہوگے اور کاملوں کے رہنما ہوگے آپ نے فرمایا جو حسین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں دعویٰ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی بے دینی کی دلیل ان کے کلام کے دور پر پیش کرتے ہیں ہیں تو بے دین ان کا کلام جو ہے نا پیش کرتے ہیں اپنی بے دینی پر اپنی بے دینی کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کا کلام پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حلاجی کہتے ہیں جاتا صاحب فرماتے ہیں اور اپنی بے دینی کی دلیل کے طور پر ان کا کلام پیش کرتے ہیں اور خود کو حلاجی کہلاتے ہیں اور حضرت حلاج کے بارے میں اتنا غلو کرتے ہیں جس طرح رافضی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے محبت کے دعوے میں غلو کرتے ہیں یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ کلاب رافضی اور خارجی رافضی جو لوگ ہیں وہ حضرت علی المرتضی سے محبت نہیں کرتے آقا صاحب نے کیا لکھا محبت کے دعوے میں غلو کرتے ہیں محبت نہیں کرتے اس طرح اس طرح آپ فرماتے ہیں جس طرح رافضی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی محبت کے دعوے میں غلو کرتے ہیں ان لوگوں کے نظریات کی تردید آپ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے نظریات کی تردید رافضیوں کی مرحدین کی آگے آپ فرماتے ہیں میں ایک باپ میں کروں گا آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کے نظریات کی تردید میں ایک مستقل باپ میں بیان کروں گا جہاں صوفیہ کے مختلف مقاتبہ ذکر کا تذکرہ ہوگا آگے ایک موضوع آئے گا صوفیہ کے مقاطبہ ذکر کا وہاں آپ نے فرمایا اب آپ نے یہ بات ختم کر کے ایک نئی بات سنوٹی جائے آپ فرماتے ہیں اس تمام بحث و مباسے کا خلاصہ یہ ہے سلامتی اس بات میں ہے شیخ حلاج رحمت اللہ علیہ کے کلام کو رہنما نہ بنایا جائے بلحدوں نے اس کو رہنما بنایا آپ نے ہمیں کیا فرمایا کہ ان کے کلام کو رہنما نہ بنایا جائے کیونکہ وہ اپنی حالت کے اعتبار سے مغلوب تھے اور اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ پاتے تھے اپنی حالت کے اعتبار سے مغلوب تھے اور اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ پاتے تھے اور پیروی اس شخص کی کرنی چاہیے جو اپنی حالت پر کابو رکھ سکتا ہو کرنی چاہیے جو متمکن ہو آپ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنی حالت پر کابو نہیں رکھ پاتے تھے سکر میں رہتے تھے تو پیروی اس شخص کی کرنی چاہیے جو اپنے حال پہ قابو رکھ سکتا ہو جیسے جنیت بلدادی سے حضرت عبو بکر شبلی رحمت اللہ لے تھے یہ اپنے حال پہ قابو رکھ پاتے تھے پیالے تو یہ بھی بھر بھر کے پیتے تھے عشق الہی کے لیکن اپنے حال پہ قابو پا لیتے تھے یہ پیالا جب پی لیتے تھے تو پھر ان کے حال پہ قابو نہیں رکھتا امام العلیہ سید علی حضوری رحمت اللہ لے فرماتے ہیں ہر طرح کی حمد و سنہ اللہ تعالیٰ کی محسوس ہے اس بات پر کہ مجھے حسین بن منصور خلاج رحمت اللہ لے سے محبت ہے یہاں محبت کا اضحار کیا آپ نے آپ نے پچاس کتابیں کموں بے شد کی پڑی ہیں اور آپ نے شرع کلام منصور بھی لکھی ہے جو اب ہمارے اندر نہیں ہے منحج الدین بھی ایک کتاب لکھی ہے آپ نے جو سب کتابیں ناپید ہو چکی ہیں کشت الماجوب آپ کے پاس ہمارے پاس آپ کی کتاب ہے یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ اللہ پاگ نے آپ کی اس کتاب کو محفوظ رکھا آپ فرماتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے لیکن چونکہ ان کا طریقہ کسی اصول پر قائم نہیں ہے اور ان کی حالت میں استقامن نہیں ہے اور ان کے حالات میں آزمائی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے طریقت کے راستے کے آغاز میں ان سے بہت مدد ملی اور ان سے دلائل حاصل ہوئے اس کتاب کو تصریف کرنے سے پہلے میں نے ان کے کلام کی شرعہ بھی لکھی تھی اور ان میں دلائل اور شوہد کے ذریعے ان کے کلام کے صحیح ہونے کا اظہار کیا آپ کو اکنی محبت تھی کہ آپ نے پچاس کتابیں ان کی دیکھی ہیں اور ٹھیک اس پر شرعہ کلامیں منصور بھی لکھی تھی لاتالہ حضوری رحمت اللہ نے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی طریقت کے آغاز میں ان سے بہت زیادہ مدد ملی اور دلائل حاصل ہوئے آپ فرماتے ہیں دلائل اور اس کتاب کو تصریف کرنے سے پہلے میں نے ان کے کلام کی شرعہ بھی لکھی تھی اور ان میں دلائل اور شوہد کے ذریعے ان کے کلام کے صحیح ہونے کا اظہار کیا تھا اس طرح میں نے اپنی کتاب منحاجدین میں بھی ان کا تذکرہ کیا کون فرمارے ہیں دلائل حضوری رحمت اللہ علیہ کہ میں نے اپنی کتاب منحاجدین میں بھی ان کا تذکرہ کیا اور یہاں بھی مختصر سا ذکر کر دیا ہے تو پھر ایسی شخصیت جس کے طریقے کی اصل کو اتنے زیادہ اعتراضات اور اتنے اختلافات اور اتنے پہلوں کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہو کیا کہتے ہیں اتنے اعتراضات اتنی مشکل اور اتنے معاملات سے ثابت کیا جاتا ہو پھر اس سے پیروی کا تعلق کیوں اختیار کیا جائے اور ان کی پیروی کیوں کی جائے پیروی کا تعلق نہیں اختیار کر سکتے ان کے ساتھ لیکن ملحدوں نے ان کے ساتھ پیروی کا تعلق اختیار کیا تاتا صاحب نے ان کی نفی اس طرح کی کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیڑا رستہ ہی پسند کرتے ہیں ان کے دلی ٹیڑے ہوتے ہیں وہ ایسی مبرم چیزیں ڈونٹ دیں ہیں جو کلیر نہ ہو تو آپ نے فرمایا ہمیشہ کلیر بات کے تیچھے رہنا چاہیے یہ اس میں نہیں ہے میں آپ کو سمجھا دوں حضور پاک نے فرمایا جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دیں جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دیں اس لیے جو مبرم چیزیں ہیں اس پر تھوڑا سا پرید ہونا چاہیے آپ فرماتے ہیں ان سے پیروی کا تعلق کیوں اتیار کیا جائے اور ان کی پیروی کیوں کیا جائے جبکہ نفسانی خواہشات کا پیروکار شخص صحیح راستے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ ایسا راستہ اتیار کرتا ہے جو ٹیڑا ہوتا ہے جیسے ملحد اور رافضی جیسے ملحد اور رافضی آپ نے آگے ان کا بلیگ کال پیش کیا اس کے بعد تو باقہ واقعہ اور پھر دعا مانگتے ہیں حضرت آتا علی حضی رحمت اللہ نے فرمایا منصور خلاج کا ایک بلیگ کال گیرہ کال آپ فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آسکتی اور اگر کوئی طالب اس کو اپنی عقل سے کوئی لبادہ اڑا کے اس پر عمل کر لے تو وہ ہلاک ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرے گا آپ فرماتے ہیں زبانیں بولتی ہیں لیکن ان سے نکلنے والے الفاظ میں دل کی حلاکت کے سمان پوشیدہ ہوتے ہیں ان کا کال پیش کیا زبانیں بولتی ہیں لیکن ان سے نکلنے والے الفاظ میں دل کی حلاکت کا سمان پوشیدہ ہوتا ہے کم از کم دس ترجمے میں نے پڑھے ہیں سب نے عالی طا لعضہ ترجمہ کیا کوئی اس کا مفہوم سمجھ نہیں سکا داتا صاحب نے بھی اس کو بلیگ کال کا ہے گھیرا کال اب آپ سمجھیں گے ایک ترجمہ میں نے آپ کو بتایا دوسرا یہ ہے آپ فرماتے ہیں زبانیں بولتی ہیں اس کا ترجمہ کیا زبانیں بولتی ہیں پھر ان کے بولنے کے نیچے ہلاکت ہوتی ہے داتا علیہ جویز ہم فرماتے ہیں یہ عبارت ایک آزمائش ہے اور معنی کی حقیقت بیان کرنے کے بارے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیا فرمایا آپ نے کہ عبارت ایک آزمائش ہے اور معنی کی حقیقت بیان کرنے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے جب معنی یعنی حقیقت حاصل نہ ہو تو اس وقت عبارت تو اس وقت عبارت فوت نہیں ہوتی جب آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب معنی و حقیقت حاصل ہوں حاصل ہوں تو اس وقت عبارت فوت نہیں ہوتی بلکہ پائی جاتی ہے یعنی زندہ ہوتی ہے اور جب معنی جب معنی فوت یعنی مفقود ہو یعنی موجود ہی نہ ہو تو اس وقت عبارت موجود نہیں ہوتی آپ فرماتے ہیں عبارت کو اس وقت مانا جائے گا جب اس میں سے معنی اور حقیقت نکلتا ہو جب اس پر سے کوئی معنی نہیں نکلے گا حقیقت نہیں نکلے گی تو عبارت مانی نہیں جائے گی آپ فرماتے ہیں تو اس وقت عبارت موجود ہی نہیں ہوتی سوائے صورتحال کے کہ اس میں کوئی ایسا گمان ظاہر ہو جس میں کوئی ایسا گمان ظاہر ہو جس میں طالب کی ہلاکت مزمیر ہو کہ طالب جو ہے اس کو اس کال کو اس عبارت کو اپنی مرضی کا مفہوم دے کہ پھر اس کو اصل مفہوم سمجھے اور اس پر عمل کرے تو وہ ہلاک ہو سکتا ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے اس بات کو اس طرح سمجھایا جس میں طالب کی ہلاکت مزمیر ہوتی ہے وہ اپنے باطل وہ اپنے باطل کے گمان کی وجہ سے کسی عبارت کو غلط محفوم پینائے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کی حقیقت ہے حقیقتی معنی ہے تو اس طرح ہلاکت کا شکار ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں پھر وہ ہلاکت کا شکار ہو جائے گا جیسے رافضی اس کا حاصل کلام درست مکمل ہوا آپ فرماتے ہیں جیسے درست مکمل ہوا یہ آگے اس کا حاصل کلام ہے جیسے ملحد اور رافضیوں نے انہوں نے عبارتوں کو سمجھا نہیں اور اپنے گمان کے مطابق بیان کر دیا ملحد حضرت منظور خلاج کے کلام کو سمجھے نہیں اپنی مرضی سے انہوں نے اس کے ترجمے کر دیئے اور وہ ہلاک ہو گئے اسی طرح رافضیوں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے ذریعی قول کو سمجھا نہیں اور اپنے ذہن کے مطابق ان کے محفون کو اخذ کیا اور آپ وہ بھی ہلاک ہو گئے اس کا حاصل کلام یہ ہے جو تین دس مکمل ہوئے ہیں ان کا حاصل کلام آج منظور خلاج رحمت اللہ علیہ کا ہمارا تیسرا قول تھا اس کا حاصل کلام یہ ہے سالک کو طریقت اور تصوف کی راہ میں جو اللہ کی طرف سے اسرار کھلتے ہیں سالک پر آپ کون لوگ ہیں سالک ہیں تصوف سیکھتے آپ طالب ہیں توبہ کے بغیر سالک سلوک کی منزل تیاری ہوتی ہے آج ہم توبہ کریں گے تو توبہ کو بار بار دہراتے رہیں اللہ فرماتے ہیں جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے میں اور اس کی میری رحمت اس کے درمیان میں آ جاتی ہے میری رحمت وہ اس بندے کے درمیان آڑے آ جاتی ہے پھر وہ جب گناہ بھی کرنا چاہے اس کا حاصل کلام یہ ہے سالک کو طریقت اور تصوف کی راہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرار کھلتے ہیں سالک پر طریقت اور اللہ تعالیٰ کی طریقت اور تصوف کی راہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرار کھلتے ہیں ان کو راز رکھنا چاہیے اور اپنی اکل کے مطابق بیان نہیں کرنا چاہیے منظور صلاج رحمت اللہ نے کیا کیا اپنی اکل کے مطابق بیان کرتی ہے آپ اللہ والوں پر جب اسرار کھلیں جو بھی سالک لوگ ہیں اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں اللہ کو تلاش کر رہے ہیں یاد رکھیں قیامت تک صالح رہیں گے اللہ والے قیامت تک رہیں گے چالیس لوگ ایسے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں میری امت میں چالیس لوگ ایسے ہمیشہ رہیں گے جن کا اخلاق حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اخلاق سے ساتھ میٹڈ �وا صالحین کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ نہ کہا کریں گے اللہ والے ختم ہو گیا اللہ والے ختم نہیں ہو گئے اللہ والے سمجھدار اور سیانے ہو گیا عدد واصف علی واصف احمد اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ نے پوچھا کہ بابا جی مرد حق کی کیا پہچان ہے تو آپ نے اس کا جواب تو نہیں دید نہ دیا آپ نے فرمایا بیٹے تجھے مرد حق سے کیا کام ہے آپ نے پہلے مرد حق سے کیا کیا تھا امام حسین کے ساتھ اے 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 اب مرد حق سیانہ ہو گیا ہے پھر آپ نے بس جلال میں طبیعہ تھی پھر تھوڑا طول ہوئے تو بتایا بیٹے حق بن جا تجھے مرد حق مل جائے گا ہم حق نہیں ہیں اور حق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں ہم سچے نہیں ہیں اور سچے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کبھی سچا نہیں مل سکتا ہمیں ہم سچے بنیں گے تو ہمیں سچا ملے گا ہم حق بنیں گے تو ہمیں حق ملے گا حق بن جاؤ تو حق مل جائے گا صادق بن جاؤ تو سچ مل جائے گا صادق بن جاؤ تو سچ مل جائے گا اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی دوری بتا ہے آج کا واقعہ یہ ہے کہ لوگو اللہ سے سلا کر لو لوگو رمضان ہے اللہ سے سلا کر لو یہ توبہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے اللہ سے سلا کر لو گیارہ مہینے اللہ آپ کو بلاتا رہتا ہے لوگو مجھ سے سلا کر لو سلا کا مطلب ہے پلٹانا توبہ کرنا لوگو مجھ سے سلا کر لو جب آپ لوگ سلا نہیں کرتے تو اللہ رمضان بن کے ہمارے گھر میں آ جاتا ہے لوگو اب تو صلاح کر لو لوگو اب تو صلاح کر لو اللہ سے صلاح کر لو ایک بادشاہ کا دوست تھا فقیر تھا درویش تھا ایک دن قبرستان سے نہیں ایک دن بزار سے نکلا کہاں سے نکلا بزار سے رش لگاوا ہے دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے ازانیں ہو رہی ہیں ہی علیہ السلام ہی علیہ السلام کسی کو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ ازان سن لیں تھوڑا کام روک لیں اے 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 میں بلکل توافے قابا قابے کے بلکل پاس پاس کیا کرتا جا جنات اور پرشتے کرتے ہوں گے نماز وقت نماز توافے قابا رک جاتا ہے ہمارا کام توافہ قابا سے بھی زیادہ ہے ہمیں جو رکتا ہی نہیں روک دیا کریں توافہ قابا رک جاتا ہے ازان کا جواب دیا کریں آزان سنا کریں اور حیار السلام حیال اللہ نماز کی طرف آ حیار کامیابی کی طرف آ اور کامیابی کے دروازوں کی طرف چل پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی اطاف فرمائے اس فقیر نے بڑے ترلے کی ہے کہ لوگوں اللہ سے صلاح کر لو کون سنتا فقیروں کی آپ روتے ہوئے بزار سے باہر آگئے بادشاہ صوفی تھا اور جانتا تھا یہ میرے اللہ والے ہیں انہوں نے ان کو بگی میں بٹھایا بولے کیا بات ہے کیوں روتے ہو کہا بادشاہ بڑے لوگوں کے ترلے کی ہے میں نے ہی منت کی کہ اللہ سے صلاح کر لو اللہ سے صلاح کر لو کسی نے میری بات نہیں سنی لوگوں نے اللہ سے صلاح نہیں کی میں روتا ہوا باہر آگیا بادشاہ نے کہا چھوڑ اللہ ٹھیک کر دے گا سب ٹھیک ہو جائے گا پھر ایک دن وہ صوفی وہ فقیر قبرستان سے روتا ہوا نکلا بادشاہ نے کہا آج کیا ہوا اس نے کہا آج میں نے اللہ کے بڑے ترلے کی کہ یا اللہ لوگوں سے صلاح کر لے لوگوں سے صلاح کر لے لوگوں سے صلاح کر لے آج اللہ نہیں مانا اس سے پہلے کہ لوگو آپ قبروں میں چلے جاؤ ہم قبروں میں چلے جائیں وہ وقت آ جائے آج لیں ان سے پناہ آج مدد مانگیں کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے مان تو جائیں گے لیکن ہمیں تو شرم ہونی چاہیے ہمیں تو شرم ہونی چاہیے یہ ڈرائیا گیا ہمیں اللہ ہمارا بہت مہربان ہے اب اسے صلاح کر لو انہوں نے پھر بٹھا لیا کہ آ بگی میں بیٹھ اللہ بہت مہربان ہے سب ٹھیک ہو جائے گا سچے دل سے اللہ سے جڑ جاؤ صلاح کر لو اللہ توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا آج جو ہجویری یہاں کھڑے ہیں جو ڈی ویڈی سے دیکھ رہے ہیں جو انٹرنل سیٹ دیکھ رہے ہیں جو کشف ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں وہ سب شامل ہو جائیں اس توبہ میں سچی توبہ کر لیں اللہ سے پلٹ آئیں اللہ سے صلاح کر لیں شیطان سے لڑائی کر لیں فلم ڈراما گانا باجا ہر چیز سے توبہ کر لیں جو اٹھ گیبت جگلی سے توبہ کر لیں اللہ رب العالمین سے توبہ کریں میرے ساتھ پلٹ آئیں اللہ ہماری توبہ کبھو سنا اللہ تیرا بڑا مقدروں والا بڑا پیارا مہینہ تیرا خوبصورت مہینہ بلکہ تُو خود ہی آنے والا ہے ساری رات تُو پہلے آسمان پہ ندائیں دے گا عام دنوں میں سیری کے وقت آتا ہے اس دنوں میں مغرب کے بعد ہی آ جاتا ہے ساری رات سے دائیں دیتا ہے ہے کوئی رزق مانگنے والا رزق لے لے ہے کوئی کرزے سے نجات مانگنے والا نجات لے لے کوئی بیٹا مانگنے والا بیٹی مانگنے والا رزق سید مانگنے والا یا اللہ تعالی ہم غافل نہ رہیں ہم تجھ سے مانگ لیں ہم تجھے منع لیں یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگ لیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما 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 یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ابھی پیدا ہوا ہے آپ اس طرح آپ کو مبارک ہو آپ ایسے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں اگر آپ نے دل سے توبہ کر لی ہے تو اس توبہ کو نہ توڑیں خدا رہا ٹوٹ جائے تو پھر کر لیں ستر مرتبہ بھی ٹوٹ جائے تو ستر مرتبہ کریں کیونکہ توبہ پہ موت آئے غفلت پہ موت نہ نماز نہ آج کے بعد ضائع ہونے دیں اور جو جو بکیہ نمازیں رہتی ہیں ساتھ ساتھ ادا کرتے جائیں اور جس نے کسی کا حق دینا ہے کس سے زیادتی کی گناہ سارے معاف ہو گئے حق باقی رہتا ہے اس کا حق ادا کریں جتنا اس کا بنتا ہے دیں جو رہ جائے اللہ اپنی ذات کی طرف سے ادا کر دے گا آپ سجد دل سے کوشش کر دیں اے رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہی وسلم تسلیمن کسیرا کسیرا براغل اولاب کمالہی کشفت جعب جمالہی حسنت جمعی وخصالہی صلی اللہ علیہ وآلہ یا اللہ کی درود تاج کا صدقہ ہم سب کی عزت سر پہ عزتوں کے تاج رکھ دے درد سے نجات دے دے بیماریوں سے شفا دے دے یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آپ کے جسمِ اتحر کا صدقہ آپ کے پسینہِ مبارک کی خوشنو کا صدقہ آپ کے جس وجودِ اتحر پہ جو بال ہیں ان کا صدقہ یا اللہ آپ کے ناخن مبارک کا صدقہ یا رب العالمین آپ کی خوشنووں کا صدقہ صدیقِ اکبر کی صداقت کا صدقہ فروقِ اعظم کی عدالت کا صدقہ حثمانِ گری کی شرم و خیاء کا صدقہ حیدرِ قرار کی شجاد و بہادری کا صدقہ علیہ وسلم کے لڑک پر علیہ اکبر کی جوانی کے جوانی کا صدقہ اور محمد کی شہادت کا صدقہ عباس کے بادو کلم کرانے کا صدقہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ امت کی علیہ اکرام کا صدقہ عظمتِ حدیث و قرآن کا صدقہ حصوصاً سیدی برشدی داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ اکان کا صدقہ امان کا صدقہ اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور طبیرہ گناہوں کے معافہ یا اللہ اگلی ساری زندگی صغیرہ اور طبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوفی کتاب فرما یا اللہ نمازِ پنج گانہ کی کوفی کتاب فرما رمضان کے روزے رکھنے کی کوفی کتاب فرما اللہ ہمیں زکاة دینے کی کوفی کتاب فرما یا اللہ سو میں ڈھائی لاکھ میں ہزار بنتا ہے لاکھ میں ڈھائی ہزار بنتا ہے اللہ اس سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم زخی بن جائیں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما ربنا حبلنا من ازواجنا وزولیاتنا قررات آجنم وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا ہوا فی الاخرہ اگر دعوتاً رد کنی ورقبور منو دست دامانِ آلِ رسولِ کریمہ و بخشائے برحالِ ما کہ حسن مسیرِ کمندِ حوا جب آرہم وغیر اس کو فریاد رس تو ہی آسی آرہا خطا بخش واس یا اللہ یہ سب جھوزیاں پھیلائے ہاتھ پھیلائے تیرے بارگاہ میں تیرے ولی کی چوکھٹ پہ تیرے ولی کی توصل سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما یا اللہ ہمیں محراج عطا فرما نماز مومن کی محراج ہے ہمیں پانچ ہوتی نماز کی فبندی کرتا فرما یا اللہ ہمارے سارے دکھتر دور فرما اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ دے دے جو بے اکل اکل سلیم دے دے جو بے عزت ہے عزت دامی دے دے جو بے رزق ہے اس کے حلال دے دے اللہ جو حضور کی زیارت مانتے ہیں داتا علی کی زیارت مانتے ہیں داتا علی کی زیارت دے دے یا اللہ کرم کر دے فضل کر دے تجھے رجال الغیب کا واسطہ ہے یا اللہ ہم سے لطف و کرم فرماؤں وَاُفَبِّدُوا عَمَنِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِيْدُوا بِذِبَادِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى رَا خَرَبْتِهِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى موسیقی